پاکستان اور زمباوے کا درمیان یہ چوتھا اوڈی آئی کھیلہ جا رہا ہے اور پاکستان کی ٹیم کا جو سکوارڈ ہے وہ ان کھلاڑیوں پر مجتمع ہے محمد علی فاسٹ بولر سیم ایوب اوپننگ بلے باز ان کے بعد آتے ہیں حسین طلط ایز ایک کیپٹن ہیں رائٹ انڈر بیٹس مین ہیں ان کے بعد آمیر جمال اچھے بولر ہیں پاکستان ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے بعد مبصر خان ہے اچھے آل راؤنڈر ان کے بعد عمر یوسف زائی ان کے بعد کامران غلام بیٹس مین ان کے بعد حسیب اللہ خان لیفٹ ٹینڈر بیٹس مین پشاوہ ظلمی کی جانب سے ان کے بعد محمد حریرہ شویہ ملک کے بطیجے ان کے بعد قاسم اکرم شاندار بیٹر آؤٹسٹینڈنگ پرفارمہ ان کے بعد شاہد دھائنی آگئے شاہد نواز دھائنی یہ ازاز چیمہ کے ساتھ جائے ہوئے ہیں زمباوے کے اندر اور یہ چوتھا اوڈی آئی کھیلا جائے گا پاکستان اور زمباوے کے درویان ہر آرے سٹیڈیوم ہیں پاکستان کو اس وقت ایک میچ جیتے ہیں کیونکہ دو میچ لگتار زمباوے نے جیتے ہیں اور یہ جو ٹائم ہے گیارہ باج کے پنتالیس منٹ تیز طریق کو کھیلا جائے گا اور پاکستان کو برتری حاصل ابھی تک تو نہیں ہوئے لیکن اگر دوسرا میچ بھی آج والا جیتے ہیں تو ضرور زمباوے کے برابر ہو جائیں گے پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ پہلے زمباوے کے ٹیم آئی تھی اور اب جو ٹوئر کیا ہے پاکستان کے ان بولرن ہیں اور پاکستان کے جو سیلیکٹر ہیں وہ ان کھلاڑیوں میں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے چوز کریں گے جو اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں لیکن جو نظریات میں آ رہا ہے جو قاسم ہیں قاسم اکرم انہوں نے پچھلے میچ میں لگتار زوردار بیٹھیں گے جارہانہ میرے چینل کو سبسکرائے گئے انہوں نے ستاون سکور بنایا اور ناٹ آؤٹ رہے